یہ پہلی بار آپ ٹی وی نائن پر اس ایک ٹائم لائن کو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں چشمدیدوں سے جو کچھ بھی سنا جو کچھ بھی سمجھا اس کے بعد ان ویڈیوز کو ہم جوڑ کر ایک ٹائم لائن بتا رہے ہیں آپ کو ستانوے منٹ کا اور اس میں یہ تصویر ہے آپ دیکھئے رات ایک بچ کر ستاون منٹ پر جو پہلی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تھی سکوٹی والی اور اس کے بعد رات دو بجے تین منٹ کے بعد کا اور اس کے بعد منڈ کا موڑ پر یہ گاڑی مرتی ہے تین بچ کر چوتیس منٹ تک تو یہ پورا کا پورا دیوریشن آپ کو دیکھ رہا ہے ستانوے منٹ کا تین الگ الگ تصویر ہے لیکن اس میں کچھ کہانی جو سمجھ میں آ رہی ہے جو اب تک ہم سمجھ پائے ہیں جو ہمارے سپورٹس بتا رہے ہیں کہ یہ کار بہت سنتلی طریقے سے چل رہی ہے ان کو پتا ہے کہ وہ کار کہاں موف کر رہے ہیں کیسے موف کر رہے ہیں مشرا سر آپ سے ہی میرا سوال ہے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ستانوے منٹ میں ہم ایک بات سمجھ پائے ہیں کہ بہت ہی ڈیلیبریٹ طریقے سے یہ گاڑی ستانوے منٹ میں الگ الگ جگہوں پر موف کر رہی ہے یہ کیا بتا رہا ہے اگر crime سے اس کو جوڑ دیا جائے تو یہ یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمار رہے ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو freedom map کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کیا indicate کر رہا ہے یہ carefulness کو establish کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو جس نے crime کیا ہے اس کو بھلی بھاتی وہ پرچیت ہے اس بات سے کی اس کے نیچے گاڑی کا state کیا ہے اور اس کو کتنی دور تک اس کو لے کے جانا ہے یا کہاں پہ اس کو روکنا ہے تو یہ basically یہ accidental نہیں لگ رہا اور اس میں ویورڈنس بھی نہیں ہے گاڑی کا جو ہم دیکھ رہے چلنے کا طریقہ وہ کہیں سے ہمیں ایسا پرتیت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ویورڈ ہے یا اسنتلت ہے یا پھر وہ بہت بھاگے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ بڑے آرام سے چلا رہے ہیں وہ یوٹن لے کے واپس آ رہے ہیں پھر چلا رہے ہیں یہی سب سے خاص بات ہے یہی سب سے خاص بات ہے یعنی مومنٹ سے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ انہیں پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا وکاس 97 منٹ کا یہ جو suspense ہے یعنی کشن وی آر میں ایک بچ کر 57 منٹ کا جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھایا اور دوسرا ویڈیو تین بچ کر چوتیس منٹ کا 97 منٹ بعد کا منڈ کا موڑ کا یعنی کشن وی آر سے منڈ کا موڑ کا یہ علاقہ آپ کو کیا آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو یہ کشن وی آر سے منڈ کا موڑ کا علاقہ کس طرح کا ہے آپ تو اس علاقے سے آتے جاتے رہتے ہیں اس کے مطلب دو کئی ترگیے کی راستے کئی اندر سے بھی کئی راستے لیگلتے ہیں مین کنجاولا موڑ کا والا روڑ ہی ہے اور اندر سے بھی کئی راستے سیکٹر بیس کے اندر سے جا سکتے ہیں نہیں یہ کشن وی آر سے منڈ کا موڑ کی دوری جو ہے یہ 97 منٹ کی دوری ہے کیا ہاں ہے منڈ کا موڑ ہے اتنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتیندر شرما ہمارے سواد آتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر یہ بتائیے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کب تک ہمارے سامنے ہوگی کیونکہ اس کے ذریعے بھی تمام سوالوں کے جواب ملنے ہیں جو بالکل دیکھئے پوسٹ موٹم اس وقت کیا جا رہا ہے مولانا جاد میڈیکل کالیج کے اندر بقیدہ ڈاکٹرز کا ایک پینل اس پوسٹ موٹم کو انجام دے رہا ہے حالانکہ جو انیشیل فائنڈنگ سے پوسٹ موٹم کی وہ دیر رات تک پولیس کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور اس کے بعد ہی جو لائن آف انویسٹیگیشن اس پورے کیس کا وہ تیہ کیا جائے گا حالانکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ فورنسک ٹیم جو آز دوبارہ سے پہنچی ہے چاہے وہ موقعب واردات پر ہو یا چاہے اس جگہ پر جہاں پر اس پوٹی کو ٹکر ماری گئی ہر جگہ سے سیمپل اکھٹے کیے گئے گاڑی سے سیمپل اکھٹے کیے گئے اور ان سیمپل کی ریپورٹ جب آ جائے گی لیکن جدین اتنی بڑی لاپروہی پر تلی پولیس کا جواب کیا ہے اتنی تیر تاک سنتانبے منٹ کے تو ویڈیوز ہم نے دکھا دیئے بارہ کلومیٹر تک یہ گاڑی لڑکی کو لے کر گھومتی رہی پولیس کیا کر رہی دی جب بلکل دیکھیں صاف طور پر پولیس کہیں نہ کہیں اپنا پلہ جھاڑتے ہیں دکھائی دی رہی ہے جب بھی پولیس سے کوئی بھی سوال کرو تو سیدھے طور پر جانچ کا حوالہ دے کر پولیس اپنی بات کو پلٹ دیتی ہے پولیس صاف طور پر کہہ رہی کہ ماملے کی انویسٹیکیشن کی جاری جب ان سے سوال کیا گیا کیا پولیس والوں کی اس میں لاپروہی ہے یا نہیں ہے جو اس تیرہ کلومیٹر کے سٹریچ پر اس رات کو تینات تھے اس پر بھی ان کا کہنا تھا کہ ماملے کی تفتیش کی جاری تو کہیں نہ کہیں تفتیش کا حوالہ دے کر پولیس اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ اگلی چوبیس گھنٹے اس پورے کیس کے لیے بہت نوشی علمان جاری ہے جیتے ہیں ہم لوٹیں گے آپ کے باس دیکھیں شالینی میمار ساتھ جڑی ہے ان کے ساتھ چشمدی دیپک ہے شالینی یہ بھی بات اب سامنے آ رہی ہے کہ پولیس کو کالز بھی کی گئیں پولیس کا وہاں پہنچنے کا جو ڈیوریشن ہے اور کئی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کالز کو لے کر اور کیا اس بارے میں جانکاری مل پا رہی ہے دیپک سے ذرا پوچھئے کہ کیسے یہ پوری گھٹنا کے دوران باتجیت ہوئی آرائیول ہوا کیسے ہی اس پورے معاملے میں اچھا ایک چیز بتائیے جب آپ نے پولیس کو فون کیا اس کے بعد سے کتنی بار آپ نے پولیس کو فون کیا کتنی بار ان کی طرف سے بھی فون آیا کہ آپ کو تاکہ آپ بار بار کہیں اور فون نہ کریں یہ ایک طرح سے یہ بھی دیکھنے کے لیے کہ کہیں اور فون کر دیں گے تو ان کے لیے مصیبت بھی بڑھ سکتی ہے لیکن انہوں نے آٹھ الگ الگ نمبر سے میرے پاس فون کیا ہے اور اس آٹھ نمبر میں دو تین بار ان کے اور الگ الگ بھی جیسے اسی نمبر سے فون دو بار دو دو بار تین تین بار ریفٹ آئے ہیں اور اس بیچ میں نے بھی جیسے تقریبا تقریبا بیس کولنگ ہے تو میں نے کسی نمبر پر دو بار کیا ہے کسی بھی تین بار کیا ہے کسی بھی ایک بار یہ کیا ہے میں نے ریٹن بھی کیا ہے ان کو بلکل ہوں تصویر میں بھی ہم وینڈو میں دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کالز کی گئیں یہ اپنے آپ میں سبوت ہے کہ لوگوں نے بہت جلدی پولیس کو اپروچ بھی کیا تھا اس پورے مامنے میں بہرحال بہت سارے سوالیں جس کا جواب دلی پولیس کو دینا ہے انتظار ہمیں بھی ہے پورے دیش کو ہے یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیشی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمار ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی